وہ تمہیں دم سے ازارگر ہی خود تکلاتا ہے اور جب تم اس تک پہنچاتے ہو تو وہ تمہارے لئے انہی دعاوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے کس چیز سے پاک کبھی سوچا ہے وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شہ سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو وہ یوں تمہاری دعاوں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ کسی نے دیکھا ہوگا اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے باتیں کریں وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے اس لئے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے اور اسی وجہ سے ہی وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو پھر جب وہ تمہیں واضح اشارے دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کے انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاوں کا جواب اپنے کن سے دے تو آپ کیوں اداس ہیں تو مایوس کیوں ہو پس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل یقین کے ساتھ سبر کرنا اس بات کا اتمنان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہ ہی بہترین ہوگا کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاوں کو قبول کر لے گا تو جب معاملات اس کے سبرت کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا یاد رکھو دوستو اللہ کو منانا تو آسان ہے لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے اسی لیے اللہ کبھی کبار ہمیں زندگی کے اس مور پر اللہ کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا پھر ہمیں اللہ کی ماننے ہی ماننے پڑتی ہے اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں اپنی رضا کے لئے تو سوی یقین رکھتے ہیں اللہ پر لیکن اللہ کی رضا کے لئے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں پختہ ایمان والے اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے ورنہ ہم تو کبکہ ختم ہو چکے ہوتے کبکہ مر چکے ہوتے ہر محرومی آپ کا امتحان ہے اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ ہی راضی کرنے اپنے نگران کو اپنے اللہ کو اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لائے اور پھر آزمائے نہ جائیں گے کیوں وسوسے ستا رہی ہیں تمہیں کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے دورو نہیں اور نہ غم کرو یقینا ہم تمہیں بچانے آ رہی ہیں تو پھر بے خوف ہو جاؤ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو کس میں اتنی جرت کہ اس کے راستے میں کھرا ہو سکے نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے نہ یہ مرحلہ مستقل ہے وہ جو آدل ہے وہی کفیل بھی ہے وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہی تمہارے قریب ہے وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا وہ تحجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا پھر یہ خود سے کیسی زد لگائے بیٹھے ہو کیوں آگے نہ بڑھنے کی قسم کھائے بیٹھے ہو کیوں نصیب کی باتوں میں یقین کو الجھائے بیٹھے ہو کیوں ہو اتنا پریشان کیوں خود کو اتنا تھکائے بیٹھے ہو کبھی اس من کو اللہ کی چاہت کے مطابق سمار کر تو دیکھو کبھی صبر کی حدوں کے اس پار جا کر تو دیکھو بس پھر ساری مرادیں سن لی جاتی ہیں ساری جھولیاں بھر دی جاتی ہیں ترستی ہوئی نگاہوں کے لیے موجزوں کی آمد ہوتی ہے ساری بچھری ہوئی محبتیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں گمان سے لے کر مقدر تک ہر شائع بدل دی جاتی ہے جب وقت تحجد کن کی فریاد کی جاتی ہے تو فائع کن کی نوازشیں کر دی جاتی ہیں پھر بگارنے والوں کی بگر جاتی ہے اور بگرے ہوئے کی قسمت سمر جاتی ہے جو بول کر رکی گئیں اور جو بین بولے کی گئیں وہ ساری دعائیں سن لی جاتی ہیں کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے لیکن دل انہیں ماننے پر حاضی نہیں ہوتا اور اگر آزی ہو بھی جائے تب بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو کیا پتہ حقیقت پتل جائے کیا پتہ یہ جھوٹ ہو ہماری یہی حرکت ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے زخم تب ہی بھرتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں اور آگے بڑھنے کی حمد تب ہی آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اسی میں ہماری بہتری ہے یہی ہمارے لئے بہترین تھا آسان کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جی بھر کر رو لیا جائے اور اللہ کی مسلحت پہ آمین کہہ لیا جائے کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا ورنہ انسان اوہ بھر تربتا رہتا ہے اور شکوہ اللہ سے کرتا رہتا ہے یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور اللہ کی انتخابات کی بھی توہین کرتا ہے تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی اور پتہ ہے یہ عجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا یہ عجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا جب ہی تو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے وہ تو تم سے ستر ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوری چلی آتی ہے پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے مگر تم جلدی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا بورا تھا تم جلدی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لئے صبر کرنا کتنا ضروری تھا دعا سب کر سکتی ہے بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لئے اور تمہارے لئے نممکن ہے مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ علا کل شائن کا دیر ہے جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے جو رات اور دن کو بدل رہا ہے جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا ہے وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا